سنو قرآن سنو سورة النازیات پڑھو آیت نمبر چوتیس سلے کر کے ایک تالیس تک کی تلاوت قرآن اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ جب قیامت کی صور پوکی جائے گی جب یہ بڑی قیامت آئے گی میں نے کیا اچھا کیا تھا اور کیا مراقلت تھا تب یاد آئے گا کہ ہم نے جب اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کے نماز سے پڑھ رہے تھے جب پوری دنیا فجر کی نماز کے لیے آ رہی تھی میں کہیں نشے میں نئے سال کا جشن منا کر کے دھد پڑھا ہوا تھا ہماری بہنیں سوچیں گے جب کوئی اللہ کی نیک بندی رات کی تنہائی میں اٹھ کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہی تھی میں کسی کے بستر کو گرم کرتے ہوئے بدکاری کا ذریعہ اور سامان بنی تھی اللہ کہنا جب قیامت آئے گی ہر آدمی سوچے گا کیا اچھا کیا ہے کیا برا کیا ہے اور اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا ستر ہزار فرشتیں جہنم کے لگام کو تھامے جہنم کو کھیج کر کے لائیں گے ہماری نظروں کے سامنے ہوگی جس نے سرکشی کی جس نے اللہ کے حد کو توڑا جس نے اللہ کے عرام کو حلال جانا جس نے اللہ کے حد کو توڑ دیا جس نے اپنی زندگی کی قدر نہ کی جس نے جوانی کی قدر نہ کی جس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی کہا اللہ نے وَآثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کو سب سمجھ لیا یہ جشن منالو ناچلو گالو یہی دنیا کی زندگی ہے اللہ نے کہا غسم لی گھزیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گی بندے بھی ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے سیدن علی کے پاس ایک شخص آیا کہا امیر المومنین آپ عید کے دن اتنا سوکہ سوکہ کھانا کھانے ہیں کہا لئیس العید من لبس الجدید و اکل السرید ان من عید لمن خاف الوعید خوشی تو یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا پہن لیں اچھا کھانے خوشی تو یہ ہے کہ آپ ہر دن قیامت کے دن سے ڈرتے رہیں یہ اصل بندے کی خوشی ہے کہا اللہ نے ایسے جو بندے ہیں نا جن کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے جو یہودوں نسارہ کے نقش قدم پر نہیں چلتے کہا اللہ نے وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَهِ الْمَعْوَى ایسے بندے کا ٹھکانا اللہ نے جنت پر آ کر کے رکھا ہے فیصلہ کر لیجی سوچ لیجی کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے کس راہ کو نکلنا ہے اور منزل کہاں تک کی تائے کرنی ہے بخیاء آپ سب سمجھدار ہیں عقل مند ہیں ہوش مند ہیں میں آپ کا ایک دینی بھائی ادنا سا طالب علم ہوں کچھ باتیں نصیحتاً میں نے کی ہے اور نصیحتاً میں نے کہی ہے جو سب سے پہلے میرے لئے نصیحت اگر میری کوئی بات کڑوی لگی ہو تو میں مازنت خواہوں لیکن وہ دل کا درد ہے جو میں نے آپ تک رکھا ہے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ حرب العالمین مجھے آپ کو تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الہا العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دیں اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دیں اللہ تو ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما دیں اللہ تو ہمارے بہنوں کی اصلاح فرما دیں الہا العالمین آج اہلِ کفر بڑے سرگرم ہیں کہ کیسے وہ ہماری نوجوان بہنوں کو ہمارے جوان بھائیوں کو اپنے ہتکنڈوں کے ذریعہ فاصلے اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے الہا الالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح کر دے اللہ تو ہمارے ماں کی اصلاح فرما دے اللہ تو ہمارے بیٹوں کی اصلاح فرما دے اللہ تو ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے الہا الالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ہم میں جو بیمار ہے تو نے شفاء کامل عجل آتا فرما دے اللہ ہم میں جو مقروض ہے تو نے قرض کیدائی کی توفیق آتا فرما دے الہا الالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتے ایمان اسلام کی حالت میں ہو آمین و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقا